اوزوں کے خلاف ہو سکتے اور نہ ان سے آزاد ہو سکتے کجا کے فرد واحد کا اجتحاد قرآن و سنت کے خلاف ہو جائے پوری امت کا اجماع بھی قرآن و سنت کے خلاف بھی نہیں ہو سکتا اور ان سے آزاد بھی نہیں ہو سکتا جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا اور جو قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرتے ایک جگہ فرمایا کہ وہ لوگ کافر ہیں دوسری جگہ فرمایا کہ وہ لوگ ظالم ہیں تیسری جگہ فرمایا کہ وہ لوگ فاسق ہیں تو اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ قرآن و سنت کے اوپر اپنی عقل کو مقدم رکھنا یہ بھی گوئے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات فرمایا نا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے اب ہمارے پاس اللہ پاک کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اب وہ آدمی آگے بڑھنے والا ہوگا کہ جو اپنی رائے کو کتاب و سنت کے اوپر مقدم کرے گا اچھا اس کے اوپر تفصیلی بات پہلے ہو چکی ہے دوسری آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز بھی بلند نہ کرو میں قربان جاؤں اللہ پاک نے اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب سکھایا ہے لیکن ذرا اندازہ کریں کہ لیول اللہ پاک نے کتنا بلند رکھا ہے کہ آواز بھی میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور اگر کسی کی آواز بلند ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا اسی آیت کے آخر میں فرمایا کہ انتہ بتا آمالکم آمال تباہ ہو جائیں گے یعنی ایک آدمی کی آواز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہو جاتی ہے تو اس کی ساری نمازیں سارے روزیں ساری تحجتیں سارے حج ساری زکاتیں ساری تسبیحات سارے آمال کو پر پانی پھر جائے گا یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں یہ اتنا بڑا گناہ ہے اور مفسرین علی نے لکھا ہے کہ یہ